ہلو فرنس میں ہوں گلوز اور آپ دیکھ رہے ہیں پلانٹس نولیجی ہیں دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں دوستو گراؤنڈ کور ہیج پلانٹسوں کے بارے میں اس تو بہت سارے لوگوں کوشن آ رہا تھا کہ ہم اپنے گراؤنڈ کور میں کونسی ہیج کے پلانٹس لگائیں دوستو میں آپ کو دکھاؤں گا بھی کس طریقے سے ہم اس کو اس کی ہیج لگاتے ہیں اور آپ کون کونسی پلانٹس کی ہیج لگا سکتے ہیں اور اس کا اس مارکٹ میں کیا کیا ہالسل پرائز ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں ان پلانٹسوں کو یہاں سے پچیس کرنا تو پچیس بھی کر سکتے ہیں نمبر آپ کو ڈسکریپشن میں مل جائے گا آپ ڈائریکٹلی کول کر کے پوجھ بھی سکتے ہیں دوستو میں آپ کو آٹھ سے دس ویڈیو ہیج کی دکھانے والا ہوں دوستو بہت لمبی ویڈیو ہو جاتی ہے اس وجہ سے میں آپ کو آنلی آٹھ سے دس ویڈیو ہیج کی دکھاؤں گا اور نیکس ویڈیو میں اگر آپ نے اچھا ریسپونس دیا تو آپ کو اور بھی بہت ساری ایسی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں گی چلی دوستو شروع کرتے ہوں کون کونسی ایسے توپ ٹین ہیج پلانٹس ہیں دوستو گراؤنڈ کور کے پلانٹس ہمیں بات کرتے ہیں دوستو sixty پہ دیکھ رہے ہیں اس پر اس کو آپ کسی بھی میں سکتے ہیں كافی اچھے پولانٹس ہوتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی ٹائپ کے آپ کی اپنی فارم کا نام یا کچھ بھی آپ نام کی شیپ دینا چاہتے ہیں تو آپ ایلتھرے کا یوز کر سکتے ہیں یہ کافی اچھی ورائٹی ہوتی ہے اس کا اگر آپ چاہتے ہیں ان پلانٹسوں کو یہاں سے پچیس کرنا تو پچیس بھی کر سکتے ہیں نمبر آپ کو ڈسکرپشن مل جائے گا آپ ڈائریکلی کول کر کے پوچھ سکتے ہیں اس کا اگر آپ کو ریکوارمنٹ ہے تو آپ ڈائریکلی کول کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ان پلانٹسوں کو یہاں سے پچیس کر سکتے ہیں اس کا اگر آپ بات کرو اس کو تیار کرنے کی اس کو آپ آسانی کے ساتھ تیار بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کٹنگ دوارہ تیار کیے جاتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ان میں چھوٹی چھوٹی روٹس نکل رہی ہیں یہاں سے آپ کسی بھی ٹائپ کے پلانٹس کو یہاں سے کٹ کرو اور کسی بھی برانچ کو آپ کٹ کرنے کے بعد آپ کسی بھی بیگ میں یا سمنٹ بیگ میں آپ لگا سکتے ہیں یہ آسانی کے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں اس کی جو کٹنگ لگائی جاتی ہے ریننگ سیزن میں اس کی کٹنگ لگائی جاتی ہے اس کو آپ ریننگ سیزن میں برسات کی موسم میں اس کی کٹنگ لگا سکتے ہیں یہ آسانی کے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں اس میں بات کروں کہ پرائز کی سنسری پر جس کا ہالسیل پرائز اگر آپ ہالسیلر ہیں اگر آپ کو ریکوارمنٹ ہے تو آپ بھی ان پلانٹس کو یہاں سے پرچیس کر سکتے ہیں اور لی ٹو ریپیز میں یہ آپ کو اس نصری پر مل جائے گا چلی دوستو کے پلانٹس ہم ہم بات کرتے ہیں دوستو ریڈ ایلتھرے کی دوستو ایلتھر بھی جیسے میں نے آپ کو دکھایا تھا بہت ساری الگ الگ پریٹی میں آپ کو ایلتھرے کے پلانٹس بھی مل جائیں گے یہ جو پلانٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ ریڈ کلر کا ایلتھرے کا پلانٹس ہے جو کافی خوبصورت پلانٹس ہے دوستو اس میں شیڈی کلر کے اس کی لیوز ہوتی ہیں ہلکی گرین اور ریڈ کلر کے اس کی لیوز ہوتی ہیں جو دیکھنے میں کافی اچھی لگتی ہیں اس لگر آپ چاہتے ہیں کسی ٹائپ کے ڈیزائن ڈالنا تو آپ ڈیزائن ڈال سکتے ہیں ایلتھرے کے پلانٹس سے بہت ساری الگ الگ ورائٹی کے ڈیزائن آپ کریٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ایلتھرے کے ایک ایسا پلانٹس ہے جس کو آپ کسی بھی شیپ دے سکتے ہیں اور بہتی اچھی ورائٹی ہے دوستو ایلتھرے کے پلانٹس گراؤنڈ کور کے لیے کافی اچھے مانے جاتے ہیں اور چلی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس کو تیار کرنے کہ اس کو آپ آسانی کے ساتھ تیار بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کٹنگ دوارہ آسانی کے ساتھ تیار کر جاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو اس میں چھوڑی چھوٹی برانچیں نکل رہی ہیں کسی بھی برانچ کو اس کو کٹ کرو اور آپ کسی بھی پولی بیگ میں سیمنٹ بیگ میں لگا سکتے ہیں یہ آسانی کے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں دوستو ہم اب بات کریں اتنے بڑے ہیلتھے پلانٹس کے پرائز کی اس نرسری پر جو اس کا ہالسیل پرائز ہے وہ آن لی 3 روپیز ہے اس کو آپ آن لی 3 روپیز میں اتنا بڑا ہیلتھے پلانٹس یہاں سے پرچیس کر سکتے ہیں دوستو ایلتھے کے بہت سارے پلانٹس ہمارے پاس آویلیبل ہے اگر آپ کو ریکوارمنٹ ہے اگر آپ خونسیلر ہیں آپ کو ریکوارمنٹ ہے کسی بھی ٹائپ کے پلانٹس کی تو آپ ڈائریکلی کول کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ان پلانٹسوں کو یہاں سے پرچیس کر سکتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے الگ الگ وریٹی کے گراؤنڈ کور کے پلانٹس اس نرسری پر مل جائیں گے چلی دوستو آپ گراؤنڈ کور کے پلانٹسوں میں بات کرتے ہیں دوستو ایلتھرے دوستو ایلتھرے بھی آپ کو الگ الگ وریٹی میں مل جائے گا جیسے ہم نے آپ کو بتایا تھا اس تو یہ جو پلانٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی ایلتھرے کا پلانٹس ہے یہ ویریکیٹڈ ایلتھرے کا پلانٹس ہے اگر آپ چاہتے ہیں الگ الگ دیزائن دینا ایلتھرے کے تو آپ ویریکیٹڈ ایلتھرے کا بھی یوز کر سکتے ہیں دوستو ہمارے پاس بہت ساری الگ الگ وریٹی کے ایلتھرے کے پلانٹس بھی سنیسری پر مل جائیں گے اس دوستو ہمیں بات کروں اس کو تیار کرنے کی اس کو بھی آپ آسانی کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کٹنگ دوارہ تیار کی جاتے ہیں کسی بھی برانچ کو یہاں سے کٹ کرو اور آپ کسی بھی پولی بیگ میں سمیڈ بیگ میں آپ لگا سکتے ہیں یہ آسانی کے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں دوستو ہمیں بات کرو اس کی مٹی کی دوستو اس میں آپ سینڈی سوئل کا یوز کر سکتے ہیں کیونکہ سینڈی سوئل میں جو ایلتھرے کے پلانٹس ہوتے ہیں یہ کافی اچھے سے گروہ ہوتے ہیں اور اس میں جو روٹس آتی ہیں اس کی کافی اچھے سے زلط سے زلط ریو روٹس اس کی بن جاتی ہیں اس کا میں بات کرو اس کے پرائز کی اس نرسری پر جس کا ہالسیل پرائز ہے وہ آلی تھری روپیز ہے اوزنی ثری روپیز میں آپ اس کو پرچیس کر سکتے ہیں دوستو ایلتھرے کے پلانٹس بھی ہمارے پاس بہت سارے اویلیبل ہیں اگر آپ کو ریکوارمنٹ ہے ایلتھرے کے ویریٹیٹڈ ایلتھرہ اور بہت ساری الگ 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 ویریٹی کے پلانٹس کی ریکوارمنٹ ہے تو آپ ڈائریکلی کول کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ان پلانٹسو یہاں سے پرچیس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے چلیے دوستو گراؤنڈ کور کے پلانٹسوں میں بات کرتے ہیں دوستو گولڈن دورنٹے کی دوستو یہ جو آپ پلانٹس دیکھ رہے ہیں یہ گولڈن دورنٹے کا پلانٹس ہے یہ کافی بڑا ہو گیا ہے اگر آپ کو ریکوارمنٹ ہے چھوٹے پلانٹس کی تو آپ وہ چھوٹے پلانٹس ہمارے پاس سے پرچیس کر سکتے ہیں میں آپ کو سکرین پر دکھا دوں گا کتنے سائز کے پلانٹس ہوتے ہیں اس کے جو ہائٹ ہوتی ہے دوستو جو ہم پولی بیگ میں سیل کرتے ہیں اس کے جو ہائٹ ہوتی ہے ایٹ انچی سے لے کے دس انچی تک کے پلانٹس آپ کو اس نرسری پر مل جائیں گے یہ دیکھیں ایک بہت خوبصورت پلانٹس ہیں اس میں بہت ساری الگ الگ برانچیں نکلتی ہیں انہی برانچوں سے ہم پلانٹس نیو پلانٹس گروہ کرتے ہیں یہ اس کی کسی بھی برانچ کو یہاں سے کٹ کرو اور آپ کسی بھی پولی بیگ میں یا سیمنٹ بیگ میں آپ لگا سکتے ہیں یہ کافی اچھے سے گروہ ہو جاتے ہیں اس کو جب یہ پلانٹس کافی بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی ہیج بنائی جاتی ہے اس کو آپ یہاں سے کسی بھی پرانچ کو اوپر سے آپ کٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کی کسی بھی ٹائپ کی شیپ دے سکتے ہیں یہ آسانی کے ساتھ کوئی بھی شیپ میں آپ کے آ جاتے ہیں اس سے یہ دیکھیں بہت سی خوبصورت پلانٹس ہیں آپ اسی طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں اپنے کسی بھی ایریے میں لگانا گراؤنڈ کور میں آپ کو لگانا چاہتے ہیں گولڈن دورنٹے کے پلانٹس کو بھی تو آپ گراؤنڈ کور میں بھی اس طریقے سے پلانٹس کو لگا سکتے ہیں اور اس کی کس طریقے سے آپ کٹنگ بھی بنا سکتے ہیں اور اس کی الگ الگ شیپ بھی دے سکتے ہیں دوستو اس کو آپ boundary wall کے پاس بھی لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ boundary wall کے پاس بھی بہت ہی خوبصورت plants لگتا ہے اور یہ golden color کا plants ہوتا ہے اس میں آپ golden اور green type کا mix combination دے سکتے ہیں اس میں آپ اینرمی اور golden دونوں کا step دے سکتے ہیں جو کافی اچھا لگتا ہے اسی طرح سے دیکھ سکتے ہیں آپ اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں جیسے ہم نے اس طرح سے لگا ہے یہ mother plants ہیں سب ہی آپ جو دیکھ رہے ہیں انہی پلانٹسوں سے ہم نیو پلانٹس گروہ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی پلانٹس مدر پلانٹس ہیں اور چلی دوستو آپ گراؤنڈ کور کے پلانٹس میں بات کرتے ہیں دوستو لال ساگ یا لال باش شاہ یہ دوستو لال باش شاہ کا بھی کافی نام آتا ہے گراؤنڈ کور کے پلانٹسوں میں یہ جو پلانٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ لال باش شاہ کا پلانٹس ہے دوستو اس کو کہیں کہیں پہ لال ساگ بھی بولا جاتا ہے تو یہ کافی اچھا پلانٹس ہے اگر آپ چاہتے ہیں کسی بھی گراؤنڈ کو کور کرنا یا کوئی بھی آپ ڈیزائن دینا کہ آپ نے گراؤنڈ کور میں تو آپ لال بادشاہ کا یوز کر سکتے ہیں کیونکہ لال بادشاہ کے دورہ آپ کوئی بھی ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں یا آپ کسی بھی نام کی شیپ دے سکتے ہیں اگر آپ کو کسی بھی فارم کا آپ کو نام دینا ہے تو آپ لال بادشاہ اور اینرمی کا یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آسانی کے ساتھ اس کی شیپ دے سکتے ہیں آسانی کے ساتھ بات کرو اس کو تیار کرنے کی اس کو آپ آسانی کے ساتھ تیار بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کٹنگ دوارہ تیار کیے جاتے ہیں کیونکہ یہاں سے کسی بھی برانچ کو کٹ کرو اور آپ کسی بھی پولی بیگ میں یا سمنٹ بیگ میں آپ لگا سکتے ہیں یہ آسانی کے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں اس تو اگر آپ چھوٹے پلانٹس کی ریکوارمنٹ ہے اگر آپ گراؤنڈ گورے میں چھوٹے پلانٹس لگانا چاہتے ہیں لال باش شگے تو چھوٹے پلانٹس بھی یہاں سے پچیس کر سکتے ہیں اگر آپ کو بڑے پلانٹس کی ریکوارمنٹ ہے تو آپ بڑے پلانٹس بھی یہاں سے پچیس کر سکتے ہیں اس تو یہ جو پلانٹس ہے یہ 6 انچی بھائی 6 انچی کے پولی بیگ میں لگا ہوا ہے اگر آپ اس میں اتنے بڑے ہیلدے پلانٹس کو یہاں سے پچیس کرنا چاہتے ہیں تو اس کا جو ہالسیل پرائز آب آلی سکس روپیز ہے اس کو آپ آلی سکس روپیز میں پرچیس کر سکتے ہیں اگر آپ چھوٹے پولی بیگ میں ان پلانٹسوں کو یہاں سے پرچیس کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹے پلانٹس میں اس میں آلی ٹو روپیز کا آپ کو چھوٹے پلانٹس اس نسری پر مل جائیں گے دوستو یہ دیکھئے ہمارے پاس بہت سارے لالباشا کے پلانٹس لگے ہوئے ہیں اگر آپ کو ریکوارمنٹ ہے تو آپ ڈائریکلی کول کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ان پلانٹسوں کو یہاں سے پرچیس کر سکتے ہیں دوستو ہمارے پاس بہت سارے لالباشا کے اینرمی کے اور گراؤنڈ کور میں جتنے بھی ٹائپ کے پلانٹس ہوتے ہیں سب ہی ٹائپ کے پلانٹس ہمارے پاس بہت ساری ماترہ میں آپ کو مل جائیں گے چلیے دوستو آپ دوسرے پلانٹس کے اور بات کرتے ہیں چلیے دوستو گراؤنڈ کور کے پلانٹس میں بات کرتے ہیں دوستو بلیڈیا کی دوستو بلیڈیا کا بھی کافی نام آتا ہے گراؤنڈ کور کے پلانٹس میں دوستو جب بھی آپ گراؤنڈ کور کے فلاور پلانٹس لگائیں تو آپ بلیڈیا کے پلانٹس کو ضرور ایڈ کریں کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹس ہے اور یہ کریپر پلانٹس میں بھی آتا ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں اپنے گراؤنڈ کور میں اس کو لگانا تو آپ آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں یہ آپ کے پورے گراؤنڈ کو کور کر لیتی ہے جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا پیڈ بن جاتا ہے اس طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں اپنے پورے گراؤنڈ میں اسی طریقے سے پیڈ بنانا اور تو آپ بلیڑیا کے پلانٹس کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کافی خوبصورت پلانٹس بھی ہے دوستو اس میں فلورس کی بات کر اس کے جو فلورس ہوتے ہیں یلو کلر کا فلورس آتا ہے جو دیکھنے میں کافی اچھی لگتے ہیں یہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں یلو کلر کے بہت سارے خوبصورت خوبصورت فلورس آ رہے ہیں دوستو ہمیں بات کرو اس کو تیار کرنے کی اس کو آپ آسانی کے ساتھ تیار بھی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کٹنگ دوارہ آسانی کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں اس کی کسی بھی برانچ کو یہاں سے کٹ کرو اور آپ کسی بھی پولی بیگ میں سمنڈ بیگ میں آپ لگا سکتے ہیں یہ آسانی کے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں دوستو ہمیں بات کرو اتنے بڑے ہیلڈی پلانٹس کے پرائز کی اس نصری پر جو اس کا ہول سیل پرائز اب بلیریہ کے پلانٹس کا وہ آنلی فور روپیز ہے اس کو آپ آنلی فور روپیز میں اتنے بڑے ہیلڈی پلانٹس کو یہاں سے پچیس کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت پلانٹس ہے بلیریہ کے پلانٹس اگر آپ ہول سیلر ہے تو ہمیں ڈائریکلی کھول کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ان پلانٹسوں کو یہاں سے پچیس کر سکتے ہیں یہ دیکھئے بہت ہی اچھا اس میں پیٹ بن جاتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں گراؤنڈ کور میں اتنے بڑے اتنے خوبصورت پیٹ بنانا تو آپ بلیریہ کے پلانٹس کو ضرور ایٹ کریں بہت ہی خوبصورت پلانٹس ہوتے ہیں چلی دوستو آپ دوسرے فلاور پلانٹس کی اور بات کرتے ہیں دوستو آپ گراؤنڈ کور کے فلاور پلانٹسوں میں بات کرتے ہیں دوستو کوفیا کی دوستو کوفیا کا بھی کافی نام آتا ہے گراؤنڈ کور کے فلاور پلانٹسوں میں دوستو کوفیا بھی آپ کو الگ الگ پریٹی میں دیکھنے کو مل جائے گی دوارف والی کوفیا کے پلانٹس ہے یہ زیادہ ہائٹ اس کی نہیں جاتی یہ گراؤنڈ میں پھیلتی رہتی ہے اور اس میں بہت ہی خوبصورت چھوٹے چھوٹے اس میں فلاورس آتے رہتے ہیں دوستو اس میں الگ الگ فلاورس کی کوفیا آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی پرپر کلر کی فلاورس کے اس پر جو فلاورس آتے ہیں یہ پرپر کلر کے فلاورس ہیں اور دوستو کوفیا بھی کافی اچھی فریعٹی ہے اس میں بات کرو اس کو تیار کرنے کی اس کو آپ آسانی کے ساتھ تیار بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کٹنگ دورہ آسانی کے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں دوستو میں بات کرو اتنے بڑے ہیلتی پلانٹس کے پرائز سنسری بجز کا ہالسیل پرائز ہے وہ آن لی سکس روپیز ہے اس کو آپ آن لی سکس روپیز میں اتنا بڑا ہیلتی پلانٹس یہاں سے پچیس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس کوفیا کے بہت سارے پلانٹس آپ کو اس سنسری پر مل جائیں گے اگر آپ کو ریکوارمنٹ ہے تو آپ ڈائریکلی کول کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ان پلانٹسوں کو یہاں سے پچیس کر سکتے ہیں دوستو بہت ہی خوبصورت فلاور پلانٹس ہے کوفیا اگر آپ چاہتے ہیں گراؤنڈ کور میں کوفیا کے پلانٹس کو لگانا تو میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کوفیا کے پلانٹس کو ضرور ایٹ کریں کیونکہ یہ فلاورس بھی دیتا ہے اور دیکھنے میں بھی کافی خوبصورت لگتا ہے چلی دوستو اب دوسرے فلاور پلانٹس کے اور بات کرتے ہیں گراؤنڈ کور کے پلانٹسوں میں بات کرتے ہیں دوستو درنگی کی دوستو درنگی کا بھی کافی نام آتا ہے گراؤنڈ کور کے پلانٹسوں میں کیونکہ اس کی الگ الگ جگہ اوپر دوستو اس کو ڈیزائن دیا جاتا ہے اس پلانٹس کے جو ہیں الگ الگ جگہ اوپر ڈیزائن دیے جاتے ہیں اس کو آپ کورنر کے سائیڈ میں بھی لگا سکتے ہیں اور آپ کو آپ اس کو شٹیب بی شٹیب لائن وائز بھی اس کو لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ کافی خوبصورت پلانٹس ہے اس تو اس کو دورنگی سرجی سے بولا جاتا ہے کیونکہ اس کی جو لیفز ہوتی ہیں وہ آپ کو دو کلر کی دیکھنے کو ملیں گی جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور نیچے کی سائیڈ میں اس کی آپ لیفز دیکھیں گے تو اس کی لیفز جو ہوتی ہے ریڈ کلر کی ہوتی ہے اور اوپر کی سائیڈ میں آپ کو گرین ٹائپ کی اس کی لیفز دکھائی دے گی دوستو یہ میں مانتا ہوں کافی اچھا گراؤنڈ کور پلانٹس ہے اس بھی اس کو آپ لگائیں گے تو یہ کافی اچھا ڈیکوریشن کا کام بھی کرتی ہے دوستو ہم میں بات کروں اس کو تیار کرنے کی اس کو آپ آسانی کے ساتھ تیار بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پپس دوارہ تیار کی جاتی ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں بہت سارے پپس نکل رہے ہیں ان پپس کو آپ کسی بھی پلانٹس کو آپ یہاں سے نکالیں گے اور کسی بھی پورٹ میں آپ ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور یہ آسانی کے ساتھ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں آپ کسی بھی پورٹ میں یا سیمنٹ بیگ میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں یہ آسانی کے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں اس میں بات کرو اتنے بڑے ہیلڈی پلانس کے پرائز کس نرسری پرائز کا ہالسیل پرائز ہے وہ آلی سیون روپیز ہے آلی سیون روپیز میں آپ اتنے بڑے ہیلڈی پلانس کو یہاں سے پرچیس کر سکتے ہیں اس تو ہمارے پاس گراؤنڈ کور کے درنگی کے پلانس بھی ہمارے پاس بہت سارے ماترہ میں لگے ہوئے ہیں اگر آپ کو ریکوارمنٹ ہے تو آپ ڈائریکلی کول کر کے پوچھ سکتے ہیں اور ان پلانس کو یہاں سے پرچیس بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے دوستو ہمارے پاس بہت سارے پلانس لگے ہوئے ہیں اگر آپ کو ریکوارمنٹ ہے تو آپ ڈائریکلی کول کر کے پوچھ سکتے ہیں چلی دوستو اب دوسری گراؤنڈ کور کے پلانس شیور بات کرتے ہیں چلی دوستو اب گراؤنڈ کور کے پلانس میں بات کرتے ہیں دوستو پرپل ہٹ کی دوستو اس کو دوسرے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کو کنکووہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس کو پرپل ہٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کہیں کہیں پہ لوگ اس کو پرپل ہٹ کے نام سے جانتے ہیں اور کہیں کہیں پہ اس کو کنکووہ کے نام سے جانتے ہیں دوستو یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹس ہے اس کو جو لیفز ہوتی ہیں بھی پرپل کلر کی لیفز ہوتی ہیں جو دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتی ہیں دوستو اس کو بھی آپ گراؤنڈ کور میں لگا سکتے ہیں اس کے جو دوست اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے تھوڑی سٹریٹ جاتی ہے اور جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا تھا درنگی کا پلانچ ہوتا ہے اس کی زیادہ ہائٹ نہیں جاتی اگر اس کا کمبینیشن بنانا چاہتے ہیں تو آپ پرپل ہٹ اور درنگی کے پلانچ کو ایک ساتھ لگا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اس میں بات کرو اس کو تیار کرنے کی اس کو آپ آسانی کے ساتھ تیار بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ کٹنگ دوبارہ آسانی کے ساتھ تیار ہو جاتے ہیں یہاں سے آپ کسی بھی برانچ کو کٹ کرو اور کسی بھی پولی بیگ میں سمنٹ بیگ میں آپ لگا سکتے ہیں یہ آسانی کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے اس میں بات کرو اتنے بڑے ہیلی پلانس کے پرائز کی اس نرسری بجو جو اس کا ہولسل پرائز ہے وہ میں آن لی سیون روپیز میں اتنا بڑا ہیلی دی پلانس یہاں سے پچےس کر سکتے ہیں اس میں ہمارے پاس پرپل ہٹ کے کافی پلانس اویلی بال ہے اگر آپ کو ریکوارمنٹ ہے تو آپ ڈیریکلی کھول کر کے پھونچ سکتے ہیں اور ان پلانٹس کو یہاں سے پچیس کر سکتے ہیں اس میں بات کرو اس کے فلاورز کی اس کو جو فلاورز ہوتا ہے کافی خوبصورت فلاورز ہوتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے فلاورز آتے ہیں جو دیکھنے میں کافی اچھی لگتے ہیں یہ دیکھئے دوستو بہت سارے اس پر فلاورز بھی آ رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کسی بھی فارم کو ڈیولپ کرانا تو آپ ڈائریکلی کھول کر کے پھونچ سکتے ہیں دوستو ہمارے پاس بہت سارے الگ الگ ورائٹی کے انڈور پلانٹس آؤٹڈور پلانٹس ہیچ پلانٹس گراؤنڈ کور پلانٹس سبی ٹائپ کے پلانٹس آپ کو اس نلسری پر مل جائیں گے اور چلی دوستو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں چلی دوستو ٹھینکس وار خوچنگ